بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر سے آیا ہوں اور میرے شفیل کے شہر میں میرے استاد جناب پروفیسر عبدالعصر عاصل ساتھ تھے جن کا تعلق جمہور کشکل لبیشن فنگ سے تھا وہ ایسے شخص تھے کہ جنہوں نے اس بادی کو بھی وزید کیا ایسے آرات پہ وزید کیا کہ عام مندے کے لیے وہاں پہ جانا انتہائی بشک نہیں تھا کسی اور کے پاسپورٹ پہ جا کے وطن کی آزادی کے لیے وہاں کا عظام بھی بچھایا اور اپنے لوگوں سے بھی بہت بھی ملے میری تمام وہاں بیٹھی بہنوں سے یہ گزارش ہے اور بھائیوں سے بھی زیادہ گزارش ہے کہ اس سٹیج کے وزادت سے بڑی ایمپورٹن بات کرنے آپ کے سامنے میں باتنے جا رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ ڈیلیگیٹس ہیں یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ نہیں رہنا یہاں سے اٹھ کے انہوں نے اپنی کنسیچنسز کے اندر جانا ہے اپنے اپنے شروع کے اندر جانا ہے اور اپنے وطن کی آزادی کا کیس لڑنا ہے اور وہ ایمپورٹن پ فیصل عاصم صاحب کا جو پیغام ہے اور ان کا کن کرنے کا جو طریقہ ہے کہ کس طرح انہوں نے شفیر شہر کے اندر اپنی ازادی کا پیغام لوگوں تک پہنچایا بھی اور ازادی کے لیے جنگ لڑے کے لیے عام پیردار ادا کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں پوفیسر عاصم صاحب ایسے بندے تھے کہ جب وہ کسی سٹیپے جاتے تھے وطن کی آزادی اور خون مخاری کی بات کرتے تھے تو وہاں پہ اپنے ہی لوگ جو کشمیر کے لوگ تھے ان کو سٹیج پہ اپنے پہ مجبور کر دیتے تھے لیکن پوفیسر صاحب نے اپنی کمیٹ بھی اور مطبول برش شعیف کے ساتھ وفاداری امان کا خان صاحب کے ساتھ اپنی وفاداری پہ کبھی بھی انہوں نے کمپروائز نہیں کیا اور اپنی جدوجہ کو انہوں نے جاری رکھا اور وہ جب امان را خان صاحب جرطار ہوتے ہیں تو اپنے لوگ میں ممبر اپاریمنٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہاں ان سے جا کے یہ کہتے ہیں کہ میرا امان را خان کو جرطار دالیا گیا ہے تو وہاں کا ممبر اپاریمنٹ یہ کہتا ہے کہ اس کی دوستی انڈیا کے ساتھ ہے وہ لیبر پارٹی کے ممبر سے اسی وقت انہوں نے ریزائن کیا وہاں سے وہ چھوڑ کے چلے گئے لیکن انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا وہ خود سوشلسٹ ورکر پارٹی کے اندر تھے لیکن مجھے انہوں نے کہا کہ تم لیبر پارٹی کو جوئن کرو میں نے لیبر پارٹی کو جوئن کیا میں جب وہ کہتے تھے کہ اس ایونٹ کے اندر آؤ تو کبھی کبھی بھی اپنی محضت نہیں تھا تو کہتے تھے یا تم کو تو بڑی امیدوں کے ساتھ ہم نے پارٹی کے اندر شامل کیا تھا کہ تم یہ کام جاری رکھو گے لیکن تم نے یہ کام چھوڑ دیا ہمارے کام کے نیرے ہو لیکن میں نے اس امید کے ساتھ کٹھل اپنا جو میرا رشتہ تھا اور ایک دن آیا کہ آج اسی شکریف شایر کے اندر وہاں کی کورنسل لیڈر بھار ہی کر کے ہمارے کشمیٹ کے گھنٹہ لڑاتی ہے وہاں اسی شکریف شایر کا مبارک پالے میں لوگیں کہتا تھا کہ میری میری دوستی جیوں کو بارت بھی ساتھ ہے ہمارے اپنی شکریف کے اندر آکے وہ وہاں تطبیر کرتا ہے اسی شکریف کے اندر پر حسن عبدالعصر آسن کے بیجن کے مطابق ہم نے وہاں پر سسنس پر کشمیٹ کو اوگنائز کیا تو فسن سب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا اپنے ہی لوگوں کے اندر پیٹ کے بات کبنا وہ وقت ختم ہو گیا ہے ہمیں اب بھائی نکلا ہے ہماری تو ادادی کی تحریک ہے وہ اتنی آگے پڑھ گئی ہے ہمیں پیلسٹائن کے ساتھ پیلسٹائن سولیڈریٹی کے ساتھ ہمیں اپنا لنک بنانا ہے ہمیں یہاں کی جو ٹیرڈ یو ٹیمزیں ان کے ساتھ ہمارا لنک بنانا ہے اور ایک سیمزیر جو شفیل کی سسٹر پر کشمیر ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ پیلسٹائن سولیڈریٹی کمکائن وہاں کی سٹیٹ یونی تندرس یہ سارے لوگ اور وہاں کی ممبر اپارلیمنٹ کو کون سو مہم وجود تھے جو ہمارے کشمیری بیرمائیوٹی ادادی کے لیے جنگ اور بات کرنا چاہتے تھے میرے دوستو نو ڈاؤ بھی جب ہم ممبر اپارلیمنٹ کے پاس جاتے ہیں تو سب سے کھڑا جو ہمارے سامنے جو مشکلات پیدا ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ انڈیا اور پاکستان دولوں نے ایک موائدہ کیا کہ جس واجہ کو انہوں کا پیدا ہے جس اگرمائیوٹ کا شملہ موائدہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان سے کہ جب یہ انسانی گھو کا مستہ آ جائے تو اس وقت کی فائلائٹس ایسیو نہیں رہتا ہے اس وقت یہ انٹرنیشنی ایسیو ہو جاتا ہے اور پاکستان کو بھی اس موائدے سے ووک وے کرنا چاہیے تاکہ تسویل کی زندگی آسان ہو سکے لیکن ایک بات میں آپ کو ایمپورٹن بتانے کے بعد میں جہاں سے آپ سے اجازت جاؤں گا وہ یہ کہ جب بھی ہمیں بہت سے رسپنسل اگنیزیشن سے اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی جو کہ بطن کے بہن بائیوں کی بیہاب پر ازادی کی تحریک سلانے کی کوشکت کی ہے لیکن ہمارے نورا پاکستان میں پوری طرح سے یہ پتہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں یہ صرف اٹھو کیلئے یہاں ہیں یہ کسی اور کے ایجنٹیپ کا کام کرنے والے لوگ ہیں لیکن میں مبارک بات بیش کرتا ہوں یہ جب مدیس ملیفیشن پھڑی کا نظریہ وطن کی آزادی وطن کی خود مفتاری یہ ایسا نظریہ ہے جسے ہوئی ہم کے ممبر اپالے میں اس کو وہ انڈسٹینڈ بھی کرتے ہیں اس کو وہ سمتے بھی ہے دنیا ہماری آزادی کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہونے کو بھی اتیار ہے لیکن کسی بھی نہ صوبہ والے کے ساتھ نہ اٹوڑنگ والے کے ساتھ نہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہونے کے پاس یہ کریں گے تو اس وقت وہ ہمارے ساتھ آنے کے لیے اتیار ہی ہیں یہ بات ایس کرنے کے لیے تیار ہے کہ جب میں یومرائش کی بات اس کو رہی ہے لیکن جب مسئلہ کشمی کا حل کی بات ہو تو آپ کو سپورٹ نہیں کرتا اس لیے جس امراوائی دا اس کے آبی آ جاتا ہے تو ہم نے اپنے کنسیسنس کرنے در جاتا اپنے ممبر اپالے میں اپنے کونسٹرز کو ہم نے یہ کنونس کرنا ہے اس کو ہم نے بنانا ہے یہ ہماری بینوں کے جو بہت ہی ہے اور جتنے بھی باقی کی تنظیمیں ہیں پلستانی پلنٹیکل پین ہو جتنے بھی اوٹ اندیل کے جو کہ وطن کی آزادی کے لیے جنگ آنے ہیں ان کے ساتھ ہم نے لیکن پیدا کر کے تاکہ وہ ہمارے بینے بات کریں تب ہی انشاءاللہ ہمارا بتا دا 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 گا اور وہ ہماری زادی انشاءاللہ دور رہی ہے آپ کا حمیر حصہ ہو اور آپ یہ بہترین رکھیں انشاءالوں میں دلدونی ہے بہت شکریہ 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 شکریہ